تو دیکھیں اب یہ تک لوگوں نے آپ کو لال خلے کا فرنڈ دکھایا ہوگا لیکن میں آپ کو بیک سائیڈ دکھا رہا ہوں تو اب ہم آگئے فرنڈ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑا میلہ لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں کتنی رون اپ ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لال خلہ یہ رات کا مندر ہے اور یہ پورا چانی چوک ہے یہ دیکھیں یہ مسجد اور گرودوارہ بلکل ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ گرودوارہ کیسے مطلب آباد ہے یعنی ہاں پر کیسے انتظام ہے کیسے لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے یہی چیز میں چاہتا ہوں کیونکہ اسلام میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم مسجدوں کو چوبیس گھنٹے ایسے ہی آباد کر دیں السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ڈیلی ولوگ نہیں آتے وہ راستے میں ملتے ہیں تو میں نے آج اپنے ڈیلی ولوگ کی شروع جمعہ سے کری ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمہارے لئے عید کا دن ہے تو یہ دن ہمیں بہت اچھے سے گزارنا چاہیے اور ابھی ابھی میں نے سورت الجمعہ پڑھی ہے تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب جمعہ کی آذان کہی جائے کرے تو فوراں اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف لپکو اور سیل پرچیزنگ یعنی خرید و فروفی یعنی جو ہم خریدتے ہیں یا کوئی بیشتا ہے بیجنس میں یا کوئی جوب کرتا ہے تو وہ بالکل چھوڑ دو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو دوستو دیکھیں کبھی بھی ہم جو بھی تیجارتی فریضہ انجام دیتے ہیں یعنی تیجارتی سرگرمیاں ہوتی ہیں کوئی جوب کر رہا ہے کوئی بیجنس کر رہا ہے تو وہ کئی بار ہمارے دینی فرائز میں رکاوٹ بنتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں تو اللہ نے اس موقع پر بالکل یعنی اگر جمعی کے اذان ہو گئی اور ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بالکل ہم نجائز کام کر رہے ہیں تو اللہ نے اس صورت میں ہمیں ٹوک آئے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جمعی کے دن آپ ضرور صورت الجمعہ پڑھ دیکھیں دوستو یہ صورت الجمعہ ہم نے پڑھئی ہے کتنی چھوٹی صورت ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ آیتوں پر مشتمل ہے آپ ایزیلی اس کو دس منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کسی دینی فرائض کو رکس کے خاطر چھوڑنا سرسر نادانی ہے دیکھیں ایک آسان ترجمہ آپ لے لیں جس سے آپ کو آسانی ہوگی پڑھنے میں سمجھنے میں اور قرآن کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے اور چپل پہلے دہینے پیر میں پہنی چاہیے پھر بائے میں اس کا بھی خاص خیال لگنا چاہیے کیونکہ ایسے چپل پہننا سنت ہے تو جمعے کے دن اور عام دنوں میں بھی اب بجی ایسے بورڈ لگاتے ہیں دیکھیں اس پر حدیث لکھی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نمازی کو خبردار کر دیا یہی قرآن تمہارے مرتبے کو بلند کرے گا اور یہی قرآن تمہارے مرتبے کو نیچے سے نیچہ کر دے گا یعنی جو لوگ قرآن پر عمل کریں گے وہ لوگ خوشیاں ہی خوشیاں دیکھیں گے اور جو لوگ قرآن پر ادھور عمل کریں گے تو وہ لوگ دنیا میں بھی زلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی زلیل ہونا ہے حدیث نوی تو ایسے بورڈ مساجد میں لگتے ہیں ڈیلی اب بجی یہ بھی صاف کر رہا ہے تو یہ حدیث لکھ رہا ہے بجی اور دیکھیں اس پر اب بجی نے حدیث لکھ دی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سفائی سے لکھا ہے اور یہ اس پر لکھ رہا ہے تو یہ ضروری ہے آج کل لوگ حدیث پڑھنے پاتے ہیں ہم اس کو ہندی میں بھی لکھتے ہیں لیکن اس وقت یہ اردو میں لکھ رہا ہے تو اب میں باہر جا رہا ہوں آپ کو باہر جا کر مساجد دکھاتا ہوں تو یہ عبداللہ مسجد ہے جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہے مسجد میں ہم دائیں پیر داخل کریں اور یہ دیکھیں بہت خوبصورت مسجد ہے تو جیسے کہ دیکھیں یہاں پر ہے تو سابون یعنی جیسے کہ میں اکثر یہاں پر ہاتھ دھونے کا سابون رکھتا ہوں لیکن اکثر مساجد میں میں نے بھی دیکھا جیسے یہ رکھا جاتا ہے کپڑے دھونے کا سابون تو یہی چیزیں جو چیز ہم گھر میں استعمال کریں وہ ہی مساجد میں رکھیں ٹھیک ہے اب جیسے یہاں پر نہیں ہے تو آج جمعہ کا دین ہے کافی لوگ آئیں گے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بیت الخلائیں تو گندی نہیں ہیں ٹویلیٹس وغیرہ اگر گندی ہیں تو ساف کرنے اس میں کوئی شرم محسوس نہ کریں جیسے یہ تھوڑا کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ مسجدوں کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض بنتا اور جمعہ کے دن تو اس کا ہمیں خاص احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے مہمان مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد کے آس پاس کچھ گندگی پڑھی ہو یا صفائی کرنی ہو تو ہم کر دیں اللہ کی رضا کے لیے اس میں نہ ہمیں دکھاوا کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بوٹس دکھایا تھا وہ اس کیل پر لگتے ہیں بوٹس تو ابھی اب بجی لکھ رہا ہے اس پر حدیث میں پہلے آ گیا تھا مسجد میں ابھی اب بجی لگائیں گے یہاں پر بھی لگتا ہے اور یہ بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر ایک بجے جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور یعنی دیکھ سکتے ہیں جماعت ایک بجے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چار سابون کا سیٹ ہے لائی بوائے کا چھوٹا سا یہ دو تین دن چل جاتا ہے تو یہ ہم یہاں پر رکھ دیں گے تو دیکھیں یہ ہم نے رکھ دیا یہاں پا اور اس کے علاوہ ایک مہاں رکھ دیا اور یہ آپ کا وہی سابون ہے دیکھیں دوستو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم بھی کہیں سفر میں جاتے ہیں تو مساجد میں یہی کپڑے دھونے کے سابون رکھے ہوتے ہیں تو دیکھیں اس سے لوگ موہ نہیں دھو سکتے ہاتھ نہیں دھو سکتے اور کئی بار لوگوں کا ایلرگی بھی ہوئی تھی ہے کہ اپنی مساجد کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے دوسری ہمارے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہ ہے بڑی مسجد اب دیکھیں جو آپ لائنز دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب پورا فل ہو جاتا ہے تو اب میں بڑی مسجد جا رہا ہوں یہ گلی پوری فل ہو جاتی ہے جمعی کی نماز میں اور پھر دوسری گلیوں میں بھی لوگ آ جاتے ہیں دیکھیں بڑی مسجد ہے یہ ہمارے یہاں کی یہ کافی بڑی ہے اور یہ ہی ہاں کی جامہ مسجد ہے سامنے کتنی گندگی ہے یہ دیکھیں لوگوں نے کوڑا بھی ڈال رکھا ہے اور آج جمعہ کا دین ہے یہ دیکھیں ابھی میں مسجد میں آیا ہوں اور یہاں پر بھی سابون وغیرہ نہیں ہے یہ دیکھیں تو ہم نے یہاں پر سابون رکھ دیا اور مہاں پر بھی باقی یہاں پر الحمدللہ صفائی تو پوری ہوئی ہوئی ہے کیونکہ یہاں کے جو موزن صاحب ہیں وہ بڑا خیال لکھتے ہیں مسجد کا تو کئی مساجد ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کوئی خیال لکھنے والے نہیں ہوتا تو جمعہ کے دن ہمیں بس ایک نظر ڈال لینی چاہیے ہو سکتا ہے ماں ضرورت ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ہمیں عجر ملے گا پورا تو یہی چیز ہے دوستو جیسے میں آج صبح اٹھ گیا اور اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں انہیں پروائی نہیں ہوتی تو ہمیں مساجد سے انصیت ہونی چاہیے لگاو ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مساجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے آپ خلیفہ وقت تھے لیکن مسجدوں کا خیال لکھنا نہیں بھولتے تھے بھی بڑی مسجد میں بجائیں گے ہاں پر بوٹ ٹانگیں گے اس کا حدیث کا جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ کافی خوبصورت اور بڑی مسجد ہے یہ دیکھئے کتنی زبردست بنیوی ہے جو کرمچاری ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اتنی شرم نہیں ہے کہ مسجد کے سامنے کوڑا ڈال دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کوڑا لوگوں نے فیک رکھا ہے بھی ساف کروایا ہے یہ دیکھئے کسی نے اللہ کے رسول کی حدیث لکھ رکھی ہے تم زمین والوں پر رحم کرو اوپر والا تم پر رحم کرے گا یعنی انہوں نے دیا کا ورڈ لیا تاکہ یہ ہندی میں کوئی پڑھ سکے اور یہاں پر یہ وارٹر کولر رکھتے ہیں تو یہ بھی چیز گرمی میں یہ کرنا چاہیے یہ جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مارکٹس بڑی بڑی مارکٹس ہیں لیکن وہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہوتا لوگوں کے کروڑوں کے بجنس ہے لیکن وہ رہگیر جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لئے پانی کا انتظام نہیں کرتے یہ بہت اچھی پہلے اور ہر کسی کو اپنی دکان کے باہر پانی کا انتظام کرنا چاہیے یہ سم مل کر کوئی پیاو لگوا دیں ٹنکی لگوا دیں یہ بھی بہت بڑا سواب کا کام ہے تو یہ ایک بجے والی نماز ہمارے ہاں کی ہو گئی اور اب میں دو بجے والی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ مسجد بھرنے لگی تو یہ بھار نیچے کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری گلی فل ہو جائے گی تو اب میں جمعہ کے بیان سننے کے لئے بیٹھ رہا ہوں آپ کو بعد میں میں کچھ چیزیں دکھاؤں ہوں کیونکہ جمعہ کا خطبہ اور بیان بہت دیان سے سننا چاہیے تو اب میں یہ اثر کے بعد ناشتہ کر رہا ہوں تھوڑا چائے وغیرہ اور کچھوڑی کا تو دوستو اب میں جا رہا تھا پرانی دلی ریلوے سٹیشن تو آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ لال کھلے کی بیک سائیڈ ہے تو دیکھیں ابھی تک لوگوں نے آپ کو لال کھلے کا فرنڈ دکھایا ہوگا لیکن میں آپ کو بیک سائیڈ دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے رات کا مندر لال کھلے کے یہ مین پورشن ہے مین کمرے ہیں اور یہ اتنا بڑا پارک ہے اس وقت تو اندھیرہ ہو رہا ہے کافی اور یہ دیکھیں روڈ چل رہا ہے تو یہ لال کھلے کا میں آپ کو پیچھے کا منظر دکھا رہا ہوں پیچھے کا نظارہ یہ موقع نہیں ملتا اور بہت خوبصورت ہے دیکھیں تو دوستو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا تو اب ہم آگئے فرنڈ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑا میلہ لگ رہا ہے اور یہاں بزیادہ تر میلہ لگنے ہی لگا یہ ابھی ابھی لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے تو یہاں ایک ساتھ دو میلے لگ رہا ہے اور لال کھلے کے سامنے اکثر میلہ لگتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا رونک ہو رہی ہے یہ میلہ یہ لگ رہا اور سامنے دوبرا لگ رہا ہے اب یہ دیکھیں باہر کچھ لوگوں نے بچھاروں نے دکانے لگا رکھتی ہیں اور یہ ماں اپنے بچے کو کتنی محبت سے کھلا رہی ہے تو یہ دیکھیں کتنی رونک ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لال کھلا یہ رات کا مندر ہے اور یہ پورا چانی چوک ہے تو یہ دیکھیں یہ چانی چوک ہے کتنی اس وقت رونک ہو رہی ہے دیکھیں یہ پورا چانی چوک ہے دوستو گرمی بہت زیادہ اور اس وقت میں چانی چوک اور لال کھلے کے بلکل بیچ میں جو سڑک ہے وہاں پر کھڑا باؤں اور اسی سڑک پر آپ سیدھے چلی آئیں گے تو ٹکر پر فتح پوری مسجد ہے جو کہ شاہی مسجد ہے تو دوستو رات کے ساڑھے دس بج رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں چانی چوک میں کتنی رونک ہو رہی ہے اور یہ جو چانی چوک کے بلکل بیچ و بیچ گرودوارہ بناوا ہے سیزگن صاحب یہ وہ ہے میرے پیچے اور اس کے ساتھ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی گولڈن کلر کی ہے سامنے یہ ہے مسجد یہ دیکھیں یہ مسجد اور گرودوارہ بلکل ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بلکل بیچ میں ہے فاؤنٹین تو دوستو دیکھیں رات کو بھی یہاں پر پانی پلایا جارہا ہے سب لوگوں کو اور کافی رونک ہو رہی ہے اور یہی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد بھی ہے جو کہ بند پڑی بھی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ گرودوارہ کیسے مطلب آباد ہے یعنی ہاں پر کیسے انتظام ہے کیسے لوگوں کو پانی پلایا جارہا ہے یہی چیز میں چاہتا ہوں کیونکہ اسلام میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم مسجدوں کو چوبیس گھنٹے ایسے ہی آباد کر دیں یعنی لوگوں کو اچھی باتیں سکھانا برائی سے روکنا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے نیکس فلوگ میں السلام علیکم